وہ سب کے سب اسی ایک حکم کا حصہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے کہا کہ زکاة دو تو اب زکاة کیسے دی جائے کتنے مال میں دی جائے کتنے دنوں کے بعد دی جائے کس حساب سے دی جائے یہ جتنی ساری تفصیلات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کے اسی آڈر کا حصہ ہے اور یہ تفصیلات کون بیان کرے گا یہ تفصیلات اللہ تعالی بیان کرنے نہیں آئے گا وہ اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس نے رسول کے حوالے کر دیا ہے وَانْزَلْنَا عَلَقَ الذِّكْرِ لَتُبَيَّنِ النَّاسِ مَانُزْزِلِ الْاِلِهِ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو بیان کر دیں تو اب اس حکم کا جتنا بیان ہے وہ سب کا سب اسی حکم کا حصہ ہے اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پورا بیان حاصل نہ کر لیا جائے تک تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مانا اور مطلب ہی ہم نے نہیں جانا اچھا اسی موقع سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان کرتے ہیں یعنی قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کی جو وضاحت کرتے ہیں تو یہ تفصیل اور وضاحت آپ کہاں سے کرتے ہیں اپنے جی سے وہ بھی نہیں کرتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے آپ دیکھئے سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پڑھنے کے متعلق کچھ آداب سکھائے ہیں فرمایا کہ آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی آواز کو اپنے ہونٹوں کو جلدبازی کے لیے ہلایاوت کیجئے یا اپنی زبان کو جلدبازی کے لیے ہلایاوت کیجئے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب شروع شروع مہت جبیلی علیہ السلام وحیہ لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کہ اس وحیہ کو یاد کرنے اور بھولنے نہ پائے جلدی یلدی پڑھنا شروع کرتے تھے ایک طرف ہتے جبیلی سے سن رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ کوئی چیز بھولنے نہ پائے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ پڑی مشقص سے دو چار ہوتے تھے کیونکہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک بات کو سنیں بھی اور اس کو زبان سے پڑھیں بھی اور آگے جو کچھ کہا جا رہا اس کو بھی سنتے جائیں اور اس کو بھی پڑھتے جائیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ کو بڑی مشقت پیش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زبان کو یا اپنے ہونٹ کو جلدی جلدی ہلائیے نہیں یا ہلائیے نہیں پر وحیہ سنتے ہوئے تاکہ جو وحیہ آ رہیے اس کو جلدی سے یاد کر لیں یعنی اس خطرے سے کہ کہیں وحیہ چھوٹنے جائے بھولنے جائے آپ جلدی یادی اس کو پڑھنا شروع مت کیجئے ہمارے ذمہ یہ بات ہے کہ ہم اس وحیہ کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے چنانچہ اس کے بعد جب حتی جبریل سلام آتے تو آپ خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اب حتی جبریل ایک کلمہ سنا کے چلے جاتے ہیں یا ایک آیس سنا کے چلے جاتے ہیں یا ایک سورہ سنا کے چلے جاتے ہیں یا چند صفات سنا کے چلے جاتے ہیں دو صفے چار صفے چھے صفے جتنی بھی وہی حتی جبریل نازل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہتے تھے اور جب حتی جبریل واپس جاتے تھے بلکل ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھ دیتے تھے وہ سینے میں جمع ہو گئی اب اس میں بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا تو پوری وہی جیسے تجبریل نے سنائی ہے ویسے ہی آپ پڑھ دیتے تھے یہ معمول بن گیا ہمیشہ گا اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب آپ کو اتمنان دلایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دیا جائے گا آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کے ذہن سے یہ غائب نہیں ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی اس کے ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بیان کی وہ کیا تھی کہ اس قرآن کو سینے میں ہم جمع بھی کر دیں گے زبان سے پڑھوا بھی دیں گے پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں یعنی اس قرآن کا بیان اور اس کی وضاحت بدلانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن کا جو معنی ہے جو مطلب ہے جو وضاحت ہے جو تفسیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو الفاظ کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ظاہر میں تلاوت کیا جائے اور مانا کے دوار سے سوالعمل کیا جائے اور اس کا جو بیان تھا وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں چونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کی عمل کرنے کا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مہایا اور وضو کیا تین مرتبہ ہاتھ دھلا اس کے بعد کلی کی ناک میں پانی جالا چہرہ دھلا تین مرتبہ پھر تین مرتبہ دائیں ہاتھ دھلا پھر تین مرتبہ بائیں ہاتھ دھلا پھر مسح کیا شروع سے آخر تک لے گئے آخر سے شروع تک لے آئے اور اس کے بعد تین مرتبہ دائیں پاندھلا اور تین مرتبہ بائیں پاندھلا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے یہ بھی بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں لیکن دوبان سے نہیں بیان کر رہے ہیں پانی لے کر کے ہاتھ پاندھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وضو ہے اور جو آدمی اس طریقے سے وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اس میں اپنی طریقے سے باز نہ کرے بات نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو اس طریقے سے بخش دیتا ہے بہت سارے آمال تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرنے کے بیائے عملا کر کے دکھاتے تھے پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی آپ نے پڑھ کے بتایا بلکہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نماز کا وقت بتا دیئے آپ نے کہا کہ ٹھائر جاؤ دو دن آپ نے نماز پڑھائی یعنی دس نمازیں پڑھائی پانچ نمازیں پہلے دن پڑھائیں اب گلے وقت میں اور پانچ نمازیں دوسرے دن پڑھائیں آخرے وقت میں دو دن وہ آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا دیکھتا رہا تاکتا رہا جب اس کی موجودگی میں دس نمازیں آپ پڑھ چکے پڑھا چکے تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے اس نے کہا کہ حضرت میں موجود آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کا وقت ہے اس سے زبانی نہیں بتایا کہ فلا وقت سے فلا وقت دور ہے اور فلا وقت سے فلا وقت کس رہے اور فلا وقت سے فلا وقت تک مغرب ہے یہ اوقات اس طریقے زبانی نہیں بتائے دو دن نماز پڑھ کر کے اور دو دن اس کو نماز پڑھا کر کے اس کے بعد کہا کہ یہی وقت ہے نماز کا اور فرمایا کہ پہلے دن میں نے جس وقت نماز پڑھی اور دوسرے دن جس وقت نماز پڑھی ان دونوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے پہلے دن زہر اگلے وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی تو پہلے دن جس وقت شروع کی اور دوسرے دن جس وقت ختم کی ان دونوں کے درمیان کا سارا وقت زہر کا وقت ہے ایسا ہی ہر نماز کا وقت آپ نے بتایا کہ ہر نماز کا وقت دونوں نماز کے درمیان تھے بہت سارے کام تھے جو آپ زبانی بیان کرنے کے بجائے عمل کر کے بتاتے تھے اور دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سمجھاتے تھے کیونکہ عملا جو کام دکھایا جائے گا وہ اس طرف پختگی سے بیٹھے گا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے شاید وہ بات اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بیان تھا اب بیان کے اندر یہ بات نہیں رکھی گئی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کی جاتے ہیں ایسے اس کے الفاظ تلاوت کی جائیں کیونکہ اس بیان میں بہت سارا حصہ تو ایسا تھا کہ جس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے وہ تو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا الفاظ سرے سے نہیں تھے یا دو ایک لفظ بیان کیا باقی سب عمل کر کے دکھلا دیا اس لیے اس بیان کو اللہ تعالی نے اس پابندی سے آزاد رکھا اب یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان یہ دو چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں اور انہی دو چیزوں کی مجبوری مقدار کے مطالق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے تمہارا دین میں نے پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا